اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے میں ہوں حسن محمود اور آپ اکاؤنٹنگ کی بنیادی تعریفوں کے ساتھ اکاؤنٹنگ ایکویشن کے موضوع کے تحت پہلا لیکچر سننے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ لیکچر تھوڑا طویل ہو جائے لیکن آپ اسے آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ اس میں اس موضوع کی تمام اہم ٹرانسیکشنز کو شامل کیا گیا ہے جو آپ کو مختلف سوالوں میں حل کرنے کے لئے ملیں گی اور وہاں پر ان ٹرانسیکشنز کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں ہم کاروبار میں سادہ ترین طریقے سے حساب کتاب رکھنا چاہیں تو اکاؤنٹنگ ایکویشن کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں رائٹ ہینڈ سائٹ پر کیپیٹل اور کریٹرز یا اکاؤنٹ پیبل یعنی کرنٹ لیابیلٹیز وغیرہ اور غیر ادا شدہ خراجات کی رقم کو لکھتے ہیں جن میں کرنٹ ایسٹ بھی ہوتے ہیں اور فکس ایسٹ بھی شامل ہوتے ہیں سوال کو حل کرتے وقت ہر مالیاتی لینگ دن کے بعد یعنی ہر ٹرانسیکشن کے بعد دونوں سائٹوں کا ٹوٹل کیا جاتا ہے اور یہ ٹوٹل ہر ٹرانسیکشن کے بعد برابر آنا چاہیے اس میں ہمیں ٹرانسیکشن کی نویت کی بنیاد پر پلس مائنس کرنا ہے یہ بلکل میت کی مساوات کی طرح ہے میت کی ایک سائٹ پر 2 انٹو 3 پلس 5 ہے اور رائٹ ہائنڈ سائٹ پر 5 پلس 3 انٹو 2 ہے ان دونوں کو جب سالف کریں گے تو دونوں سائٹوں کا آنسر برابر آئے گا اور یہی چیز آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن میں بھی ہوگی پلیر سٹوڈنٹس اس مثال میں سولہ اہم ٹرانسیکشن کو شامل کیا گیا ہے اور آپ کی سولت کے پیشے نظر ہر ٹرانسیکشن کے ساتھ ان کا آسان زبان میں اردو ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے تاکہ ان ٹرانسیکشن کی آپ کو بہت خوبی سمجھ آسکے آپ ان ٹرانسیکشن کی تعداد کو دے کر گھبرائیں نہیں ایک ایک کر کے سب حل کریں گے تو انشاءاللہ سب سب منجھ آ جائیں گی آپ اس سوال کو حل کرتے وقت اپنے آپ کو مسٹر علی سمجھیں اور یہ تصور قائم رکھیں کہ یہ آپ کا اپنا کاروبار ہے یہ سارا لیندن آپ نے خود کیا ہے آپ نے اپنا کاروبار پچازار کیش بیس ہزار روپے کی مالیت کے فرنیچر اور ایک لاکھ تیس ہزار کی مالیت کی بیلڈنگ سے شروع کیا اس طرح آپ کے کاروبار کی کل مالیت ان سب کو ملا کر دو لاکھ روپے بنتی ہے یعنی آپ نے دو لاکھ روپے سے کام شروع کیا جس میں کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس شامل ہیں کیش، فرنیچر اور بیلڈنگ آپ کے ایسٹ ہیں ان کے نام پہلے لکھیں گے اور ان ایسٹس کے نام کے درمیان لائن ضرور لگائیں تاکہ رقم غلط جگہ پر نہ لکھی جائے پھر ان کے نیچے ان کی رقمیں لکھ دیں گے اس طرح لیٹ سائیڈ پر انٹری کرنے کے بعد ہم رائٹ سائیڈ پر ان ایسٹس کا مجموعہ جو کہ دو لاکھ روپے بنتا ہے اسے کیپٹل کے نام کے نیچے لکھ دیں گے اور یہاں رقم لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کاروبار کی کل مالیت دو لاکھ روپے بنتی ہے جسے آپ کا کیپٹل کہا جائے گا یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ٹرانزیکشن کا تعلق جس اکاؤنٹ سے ہوگا اسی اکاؤنٹ میں اضافہ یا کمی ہوگی اور باقی اکاؤنٹ کے بیلنس ایسی رہیں گے ان کے بیلنس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی دوسری ٹرانزیکشن میں مسٹر علی نے پندرہ ہزار پے کی چیزیں مسٹر اسلم سے نقد یعنی کیش دے کر خرید دی ہیں کربار شروع کرنے کے بعد آپ نے مسٹر اسلم سے کیش بیسس پر یعنی نقد چیزیں پندرہ ہزار پے میں خرید دی اور اسی وقت کیش مسٹر اسلم کو دے دیا تو آپ کا کیش پندرہ ہزار پے سے کم ہو جائے گا جسے ہم کیش میں سے مائنس کر دیں گے اور کیش میں آپ کے بعض باقی تھرٹی فائب تھاؤزنڈ بچ جائیں گے جبکہ دوسری طرف چیزوں میں اضافہ ہوا تو ہم ایسٹ والی لائن میں مرچنڈائزز کا نیا نام لکھ دیں گے اور اس کے نیچے ففٹین تھاؤزنڈ لکھ دیں گے جب بھی ہم پرچیزز کریں گے تو مرچنڈائزز میں پرچیزز کی رقم جمع کرتے جائیں گے اور اس کا ٹوٹل اسی مرچنڈائزز والے کالم کے نیچے لکھتے جائیں گے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر ٹرانزیکشن کے کم از کم دو اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری چیز زیادہ ہو جاتی ہے جیسے یہاں کیش کم ہوا تو مرچنڈائزز بڑھ گئیں کیش پرچیزز کی وجہ سے دونوں اثرات ایسٹ والی سائٹ پر ہوئے ہیں اس لیے کیپیٹل کی رقم ویسی ہی رہے گی جیسے اس سے پہلے والی ٹرانزیکشن کے ٹوٹل میں تھی ہم یہاں اس ٹرانزیکشن کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے مساوات یعنی ایکویشن کی دونوں سائٹوں پر ہو جائے گا جب آپ ادھار پر چیزیں خریدیں گے تو مرچنڈائزز کے کالم میں پائیو تاؤزنڈ روپے کو پہلے سے موجود ففٹین تاؤزنڈ کی مرچنڈائزز کے نیچے لکھیں گے اور ان دونوں کو پلس کر کے بیلنس والی لائن میں ٹونٹی تاؤزنڈ روپیز لکھ دیں گے اس ٹرانزیکشن کا پہلا اثر یعنی پہلا ایفیکٹ ایسٹ والی سائٹ پر پلس ہونے کی صورت میں مکمل ہو گیا کریڈٹ پر چیزیں پرچیز کرنے کی وجہ سے آپ کی لائیابیلٹی بڑھ جائے گی کیونکہ آپ نے مسٹر سلیم کو اب فائیو تاؤزنڈ روپیز پے کرنے ہیں اس لیے مسابات کی رائٹ ہینڈ سائٹ پر کیپٹل کے ساتھ مسٹر سلیم کا نیا اکاؤنٹ بنائیں گے اور اس کے نیچے فائیو تاؤزنڈ روپی کی رقم لکھ دیں گے اور یہی رقم بیلنس والی لائن میں بھی لکھیں گے اس ٹرانزیکشن میں ایک طرف ایسٹ بڑھا اور دوسری طرف لائیابیلٹی بھی بڑھی اور یوں ٹرانزیکشن کے دو ایفیکٹس مکمل ہو گئے ہر ٹرانزیکشن کے بنیادی طور پر دو ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کے تین ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور یہاں اس ٹرانزیکشن کے تین ایفیکٹ مرتب ہوں گے آئیے اسے حل کرتے ہیں جب آپ نے ففٹین تاؤزنڈ روپی کی چیزیں کیش پیسز پر بیچیں تو آپ کا کیش بڑھ جائے گا تو ہم پہلے سے موجود کیش کے بیلنس میں یعنی ترٹی فائف تاؤزنڈ روپی میں ففٹین تاؤزنڈ روپیز ایڈ کریں گے تو آپ کا کیش اب ففٹی تاؤزنڈ ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کی پرچیزز بھی تو کم ہوں گی ہم ان چیزوں کی لاغت یعنی کاسٹ جو کہ ٹین تاؤزنڈ بنتی ہے اسے مرچنڈائزز کے پہلے سے موجود ٹینٹی تھاؤزنڈ کے بیلنس میں سے مائنس کریں گے تو مرچنڈائزز کا نیا بیلنس ٹین تھاؤزنڈ ہو گا یہاں پر اس ٹرانزیکشن کے دو ایفیکٹس کمپلیٹ ہو گئے اب ہم اس ٹرانزیکشن میں تیسرے ایفیکٹس کا جائزہ لیں گے آپ نے ٹین تھاؤزنڈ روپی کی چیزیں ٹین تھاؤزنڈ میں سیل کی تو آپ نے ٹین تھاؤزنڈ روپی کا پروفٹ ان کیا ہم کیپٹل میں پلس کریں گے تو کیپٹل کا نیا بیلنس ٹو لیک فائیو تھاؤرنڈ روپی ہو جائے گا یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ پروفٹ یعنی نفع ہمیشہ کیپٹل میں پلس کیا جاتا ہے اور نقصان یعنی لاز اور ایکسپینسز کی رقم کو کیپٹل میں سے ہمیشہ مائنس کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق کیپٹل سے ہوتا ہے اس ٹرانزیکشن میں بھی تین ایفیکٹس ہوں گے یہاں پر آپ نے ادھار پر مسٹر ساد کو 3000 روپی کی چیزیں 5000 میں سیل کی تو آپ کو 2000 روپی کا پروفٹ ہوا اور اس اماؤنڈ کو پچھلی ٹرانزیکشن کی طرح ہم کیپٹل میں ایڈ کر دیں گے ان چیزوں کی لاغت یعنی کاسٹ 3000 روپی ہے جسے ہم مرچنڈائزز میں سے مائنس کریں گے کیونکہ چیزیں سیل کرنے کی وجہ سے مرچنڈائزز کے بیلنس میں کمی ہو جاتی ہے آپ کو ان چیزوں کے پیسے ابھی نہیں ملے اس لیے ہم ساد کا اکاؤنٹ ایسٹ والی سائٹ پر بنائیں گے اور اس کے نیچے 5000 روپیز لکھ دیں گے یہاں پر ساد ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے کیونکہ ساد سے ادھار یعنی کریڈٹ سیل کی وجہ سے آنے والے وقت میں پیسے وصول کرنے ہیں اس لیے یہ ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں آپ کا کیش اور لائیبلٹی دونوں کم ہو رہے ہیں جب آپ نے مسٹر سلیم سے ادھار پر چیزیں لی تھی تو آپ کی لائیبلٹی بڑی تھی مگر آپ اس ٹرانزیکشن میں جب مسٹر سلیم کو پیسے دیں گے تو آپ کا کیش 4000 سے کم ہو جائے گا جسے ہم کیش کے پہلے سے موجود 50,000 روپیز کے بیلنس میں سے مائنس کریں گے تو باقی رقم 46,000 بچے گی اور ساتھ ساتھ مسٹر سلیم کے پہلے سے موجود 5000 کے بیلنس میں سے 4000 روپیز مائنس کریں گے تو باقی اماؤنٹ 1000 بچے گی اس طرح ٹرانزیکشن کے دو ایفیکٹ کمپلیٹ ہوئے ایک ایسٹ سائٹ پر اور ایک لائیبلٹی سائٹ پر اس ٹرانزیکشن کے بھی دو ایفیکٹ ہوں گے جب آپ نے ادھار پر مسٹر ساد کو چیزیں بیچی تھی تو مسٹر ساد آپ کا کرنٹ ایسٹ بننا تھا کیونکہ آپ نے اب اس سے 5000 روپیز ریسیو کرنے ہیں اور اس ٹرانزیکشن میں ساد نے 5000 روپے میں سے 4000 روپے آپ کو دے دیئے تو اس کی وجہ سے آپ کا کیش بڑھ جائے گا اور ان 4000 روپیز کو آپ پہلے سے موجود کیش کے 46000 کے بیلنس میں پلس کر دیں گے تو نیا بیلنس اب 5000 روپیز بن جائے گا اس کا دوسرا ایفیکٹ مسٹر ساد کے بیلنس پر ہوگا آپ ساد کے 5000 کے بیلنس میں سے 4000 روپیز منس کریں گے تو نیا بیلنس 1000 روپی ہو جائے گا یہاں پہلا ایسٹ جو کہ کیش ہے وہ بڑھا اور دوسرا ایسٹ مسٹر ساد ہے وہ کم ہوا اگر ہم چیزوں کو لانے کا کرایا نہ دیں تو چیزیں ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتی اور اسی طرح اگر مزدور کو اس کی مزدوری کے پیسے نہ دیں تو وہ ہمارے پاس کام نہیں کرے گا جب آپ یہ اخراجات ان کو ادا کریں گے تو پہلے سے موجود 50,000 روپیز کے کیش کے بیلنس میں سے ان دونوں اخراجات کے ٹوٹل کو مائنس کریں گے جو کہ 1200 روپی یعنی 1200 روپی بنتا ہے تو کیش میں باقی بیلنس 48,800 روپیز بچ جائے گا اکاؤنٹنگ ایکویشن میں ہم اخراجات کے نام کے اکاؤنٹ نہیں بناتے اس لیے ہم اس رقم کو کیپیٹل کے پہلے سے موجود بیلنس میں سے مائنس کریں گے تو کیپیٹل کا جو نیا بیلنس ہوگا وہ 2500,800 روپیز بچ جائے گا یہاں ایک بات پھر دوراتا جاؤں گے اخراجات اور ہر قسم کے نقصانات کی رقم صرف کیش میں سے ہر قسم کے اخراجات کو مائنس کریں گے اس ٹرانزیکشن میں آپ نے دفتری استعمال کے لئے کمپیوٹر کیش بیسس پر یعنی نکت خریدا تو آپ کے کیش میں پہلے سے موجود 48,800 روپیز میں سے 10,000 روپیز مائنس کریں گے تو کیش کا باقی بیلنس 38,800 رہ جائے گا کمپیوٹر فکس ایسٹ ہے اس لئے اس کا نیا اکاؤنٹ بنائیں گے اور اس کے نیچے 10,000 روپیز کی اماؤنٹ لکھ دیں گے اور اس کے بیلنس میں بھی ہم یہی اماؤنٹ لکھیں گے یہ ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں ایک ایسٹ بڑھا اور دوسرا کم ہوا اس طرح اس ٹرانزیکشن کے مرچنڈائزز کے پہلے سے موجود 7,000 کے بیلنس میں سے 500 روپیز مائنس کریں گے تو باقی اماؤنٹ 6,500 روپیز بچ جائے گی کیونکہ خراب چیزیں مسٹر سلیم کو واپس کی جا رہی ہیں اس لئے مسٹر سلیم کے پہلے سے موجود 1000 روپی کے بیلنس میں سے 500 روپیز مائنس کریں گے تو باقی اماؤنٹ 500 رہ جائے گی جو کہ ابھی مسٹر سلیم کو ادا کرنی ہے اس لئے ہماری کرنٹ لیابلٹی ابھی باقی ہے اس ٹرانزیکشن میں تین اکاؤنٹ شامل ہے ایک مسٹر ساد کا اکاؤنٹ دوسرا مرچنڈائزز کا اکاؤنٹ اور تیسرا لاس کا اکاؤنٹ ہے اس لئے اس ٹرانزیکشن کے تین افیکٹ ہوں گے اب اس نے ہمیں پیسوں کی بجائے خراب چیزیں واپس کی ہیں تو اب ہم ہزار پی کے بیلنس میں سے پانچ روپے مائنس کریں گے تو اس کا باقی بیلنس پانچ سو بج جائے گا جو کہ ابھی مسٹر ساد سے وصول کرنا ہے اس لئے ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے اس کا دوسرا افیکٹ مرچنڈائزز پر ہوگا کیونکہ یہ چیزیں واپس آ رہی ہیں اس لئے ہم ان کی کاؤسٹ جو کہ ٹو ہنڈر روپی بنتی ہے وہ مرچنڈائزز کے بیلنس میں پلس کر دیں گے تو مرچنڈائزز کا نیا بیلنس سکس سیون روپی ہوگا یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے فائیو انڈر پلس کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ ہم گہاک کو چیزیں لاغت یعنی کاؤسٹ پر فروخت نہیں کرتے بلکہ اس میں پروفیٹ کی امونٹ پلس کر کے سیل کرتے ہیں تو مسٹر ساد کے اکاؤنٹ میں سے تو فائیو انڈر ہی مائنس ہوں گے لیکن ان کی کاؤسٹ ٹو انڈر بنتی ہے اس لئے ٹو انڈر روپی کو مرچنڈ کے بیلنس میں پلس کیا گیا امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اس کے تیسرے ایفیکٹ اور بات کریں گے فائیو انڈر روپی میں سے ٹو انڈر روپی مائنس کریں گے تو باقی امانٹ تری انڈر روپی جو اب ہمیں ساد کی طرف سے نہیں ملے گی اور نہ ہی ہم یہ خراب چیزیں کسی اور گاہ کو یعنی کسٹمر کو سیل کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں سی پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی قسم کے نقصان کی رقم کو ہم کیپیٹل کے بیلنس میں سے مائنس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کیپیٹل میں سے تری انڈر مائنس کریں گے تو کیپیٹل کے اکاؤنٹ میں ٹو لیک فائیو تاؤزن فائیو انڈر روپیس بچ جائیں گے کاروبار میں سے جب بھی آپ اپنے ذاتی استعمال کے لئے چیزیں یا کیش لیں گے تو آپ کا کیپیٹل کم ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پیسہ اور دیگر ایسٹس کم ہو جاتے ہیں اس لئے ہم انہیں نقصان یا ایکسپینس کے طور پر لیتے ہیں اور اسے کیپیٹل میں سے مائنس کیا جاتا ہے یہاں ون تھاؤزنڈ کیش اور ون تھاؤزنڈ فائیو انڈر کی مرٹنڈائزز کو پلس کریں گے تو جو کل اماؤنٹ بنے گی وہ ٹو تھاؤزنڈ فائیو انڈر روپیز کی بنے گی جسے ہم کیپیٹل کے پہلے سے موجود بیلنس میں سے مائنس کریں گے تو کیپیٹل کی جو باقی اماؤنٹ ہوگی ٹو لیک تھاؤزنڈ ہوگی دوسری طرف کیش میں سے ون تھاؤزنڈ روپیز مائنس کریں گے تو کیش کا نیا بیلنس ترٹی سیون تاؤزنڈ ایٹھ انڈر ہو جائے گا اور مرچنڈائزز میں سے ون تھاؤزنڈ فائیو انڈر روپیز مائنس کریں گے تو مرچنڈائززز کا جو نیا بیلنس ہوگا وہ فائیو تاؤزنڈ ٹو انڈر روپی ہوگا اسے ہم ڈیپریسیشن کی انٹری کے طور پر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں فکس ایسٹ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ان ایسٹ کو ان کے استعمال کی وجہ سے ان کی مالیت اور ان کے کام کرنے کی صلاحیت میں کم ہی آتی جاتی ہے مثال کے طور پر جب آپ نیا موبائل لیتے ہیں تو اس کی بیٹری زیادہ دن چلتی ہے اور چارجنگ بہت کم کرنی پڑتی ہے مگر موبائل پر گیمز گانے اور موویز وغیرہ دیکھنے سے اس کی بیٹری کے بغیر چارجنگ کے چلنے کا وقت کم ہوتا جاتا ہے یعنی بیٹری کے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اسے ہم ڈیپریسیشن کہیں گے ڈیپریسیشن کو ہم کاروبار کے لیے ایکسپنس کنسیڈر کرتے ہیں اس لیے ہم یہاں پر 500 روپیز کی اماؤنٹ کو کیپیٹل میں سے مائنس کریں گے اور فرنیچر کے پہلے سے موجود بیلنس میں سے یعنی 20,000 روپیز میں سے 500 مائنس کریں گے تو فرنیچر کا نیا بیلنس 19,500 روپیز بچ جائے گا اسی طرح اگر بیلنگ کی ریپریسیشن ہو کمپیوٹر کی ڈیپریسیشن ہو تو وہ بھی اسی طرح بیلنگ کی اماؤنٹ میں سے اور کمپیوٹر کی اماؤنٹ میں سے مائنس ہوگی اور ان کا ٹوٹل کی اماؤنٹ میں سے بھی مائنس کیا جائے گا مسٹر سعید نے جو خراب چیزیں ہمیں واپس کی تھی وہ کباریے کو 50 روپے میں فروغ کی تو ہمیں 50 روپے کی رقم یہ کیش کی صورت میں وصول ہوئی اس لئے کیش میں اس کو پلاس کر دیا گیا اور کیش کا جو نیا بیلنس ہے وہ 37850 روپیز ہے ان چیزوں کی کاسٹ 200 روپیز بنتی تھی اس لئے 200 روپیز کو مرچنڈائزز کے بیلنس میں سے مائنس کیا گیا تو مرچنڈائزز کا نیا بیلنس 5000 روپیز رہ گیا آپ نے 200 روپیز کی چیزیں کباریے کو 50 روپیز میں سیل کی ہیں تو ہمیں 150 روپیز کا لاؤس بھی تو ہوا ہے اس لئے اس 150 کے لاؤس کو ہم کیپٹل میں سے مائنس کریں گے تو کیپٹل کا نیا بیلنس 2350 روپیز ہو جائے گا یہ خراب چیزیں تھیں جو کسی اور کسٹمر کو سیل نہیں کی جا سکتی تھی اس لئے انہیں کباریے کو فروغ کیا گیا یہ ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں مزدور سے کام لے لیا گیا ہے مگر اس کو اس کی مزدوری ادا نہیں کی گئی اس لئے ہم ایسے اخراجات کو انپیڈ پی ایبل یا اکروڈ ایکسپنسز کہتے ہیں اس طرح کے اخراجات ہماری لائیبیلٹیز ہوتے ہیں یعنی ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر جگہ کی کمی کی وجہ سے مسٹر سلیم کے ساتھ لکھ کر جمع کر دیا گیا ہے آپ کے پاس جگہ موجود ہوگی اس لئے اس کا نیا اکاؤنٹ بنائیے گا اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل میں سے بھی اس کو مائنس کر دیں گے کیونکہ یہ ایکسپنس ہو چکا ہے صرف ادا نہیں ہوا جب ادا کریں گے تو کیش میں سے بھی مائنس کر دیں گے مگر یہاں پر یہ ادا نہیں ہوا اس لئے کیپٹل میں سے صرف مائنس کیا گیا ہے یہاں پر اس ایکسپنس کی پیمنٹ کی انٹری کی گئی ہے جب آپ غیر ادا شدہ خرچے کو ادا کریں گے تو آپ کا کیش ون تھاؤنڈ روپیز سے کم ہو جائے گا اس لئے ہم ون تھاؤنڈ روپیز کو کیش میں سے مائنس کریں گے تو کیش میں باقی اماؤنٹ ترٹی سکس تاؤنڈ ایٹھ انڈڈ فیفٹی روپیز بچے گی اور دوسری طرف آپ کی ویجز پیابل کی لائیبیلٹی بھی تو کم ہوئی ہے اس لئے ون تھاؤنڈ روپیز کو وہاں سے بھی ہم مائنس کر دیں گے جگہ کی کمی کی وجہ سے ویجز پیابل کو مسٹر سلیم کے ساتھ لکھا گیا تھا اس لئے وہاں سے مائنس کیا گیا اگر جگہ ہوتی تو اسے بھی الگ لکھا جاتا جب آپ سوال حل کریں گے تو ان تمام ٹرانزیکشن سو ایک حل کرنا ہے اور ہر ٹرانزیکشن کے بعد بیلنس معلوم کریں گے اور پھر اگلی ٹرانزیکشن کو حل کریں گے اور پھر بیلنس معلوم کریں گے اسی طرح پورا سوال حل کرنا ہے اگر آپ نے تمام انٹریز درست طریقے سے لکھی ہوں گی اور ان کا بیلنس بھی درست طریقے سے معلوم کیا ہوگا تو آخر میں ایکویشن کے دونوں سائٹس کا ٹوٹل برابر آئے گا اگر جواب برابر نہیں آتا تو آپ نے کہیں پلس مائنس کی غلطی کی ہوگی آئیے اب ان ٹرانزیکشن کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں پہلی ٹرانزیکشن میں بزنس کو سٹارٹ کرنے کی انٹری کی گئی ہے دوسری ٹرانزیکشن میں کیش بیسز پر چیزیں خریدنے کی ٹرانزیکشن کو لکھا گیا ہے تیسری ٹرانزیکشن میں کریڈٹ بیسز پر مسٹر سلیم سے فائف تاؤزن کی چیزوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے چوتھی ٹرانزیکشن میں آپ نے دس ہزار پے کی چیزیں پندرہ ہزار میں سیل کی ہیں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے پانچویں ٹرانزیکشن میں آپ نے کریڈٹ بیسز پر تین ہزار پے کی چیزیں پانچ ہزار پے میں مسٹر ساد کو فروغ کی ہیں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے اب یہاں پر یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ٹرانزیکشن نمبر فائف کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو بیلنسز ہوں گے وہ اوپننگ بیلنسز ہوں گے ٹرانزیکشن نمبر سکس کے لئے اس لئے ٹرانزیکشن نمبر فائف کے جو بیلنس ہوں گے وہ اب پہلے شو کیے جائیں گے اگلی سلائیڈ میں یہاں پر ان بیلنسز کو شو کیا گیا ہے اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن نمبر سکس شروع کریں گے آپ کے پاس پیج کمپلیٹ ہوگا یعنی سپیج زیادہ ہوگی تو آپ یہ سارا سوال ایک ہی جگہ پر حل کریں گے ٹرانزیکشن نمبر سیون میں آپ نے مسٹر سات سے چار ہزار روپے ریسیو کیے تو چار ہزار روپے کیش میں جمع کیے اور ان چار ہزار روپوں کو آپ نے سات کے بیلنس میں سے مائنس کیا آٹھ ون ٹرانزیکشن میں آپ نے بزنس کے ایکسپینسز کو پی کیا تو کیش میں ون کی کمی ہوئی اور کیپیٹل میں بھی 1200 روپیز کی کمی ہوئی نومی ٹرانزیکشن میں آپ نے بزنس کے استعمال کے لیے کمپیوٹر خریدا یعنی فکس ایسٹ خریدا تو کمپیوٹر کے بیلنس میں اضافہ ہو گیا کیونکہ آپ نے کیش پی کیا تھا یہاں پر اس لئے کیش میں کمی ہو گئی ٹرانزیکشن نمبر نائن میں جو آپ کے پاس بیلنس تھے کیش کے فرنیچر کے بیلڈنگ کے وہ سارے ایزیٹیز آگے ٹرانسفر کیے گئے ہیں اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن نمبر ٹین کو دیکھتے ہیں ٹرانزیکشن نمبر ٹین میں مسٹر نے آپ کو چیزیں واپس کی ہیں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے مرچنڈائز میں سے مائنس کیا گیا اور سلیم کے بیلنس میں بھی مائنس کیا گیا ٹرانزیکشن نمبر ٹین میں مسٹر ساد نے آپ کو دیکھ چیزیں واپس کی ہیں اس لئے ساد کے بیلنس میں سے مائنس کیا یہاں پر آپ کو 300 کا لاس ہوا وہ بھی کیپیٹل میں سے مائنس ہوا جبکہ 200 کی چیزیں جن کی کاؤس 200 بنتی تھی وہ مرچنڈائز میں پلس کیا گیا ٹرانزیکشن نمبر ٹویل میں آپ نے ذاتی استعمال کے لئے کیش میں سے 1000 روپیز استعمال کیے تو کیش میں سے مائنس کر دیا اور 1500 500 روپیز کی گوڈ استعمال کی تو انہیں بھی گوڈ مرچنڈائز میں سے مائنس کیا گیا اور ان دونوں کا ٹوٹل یعنی 1000 روپے پلس 1500 روپے ٹوٹل بنے گا 2500 روپے اسے کیپیٹل میں سے مائنس کر دیں گے ٹرانزیکشن نمبر تھرٹین میں فرنیچر کی ڈیپریسیشن کو ریکارڈ کیا گیا فرنیچر میں سے بھی مائنس کیا گیا اور کیپیٹل میں سے بھی مائنس کیا گیا ٹرانزیکشن نمبر 14 میں آپ نے جو ڈیفیکٹیو چیزیں آپ کے پاس آئیں تھی وہ کباریے کو نقصان پر سیل کی تو کیچ میں آپ نے 50 روپیز کا انکریز کیا گوڈ میں سے 200 روپیز پر ٹرانزیکشن نمبر 15 میں آپ نے آؤٹسٹینڈ ویجز کو یعنی انپیڈ ویجز کو ریکارڈ کیا ویجز پیبل میں ایڈ کیا جگہ کی کمی سلیم کے ساتھ لکھا اور کیپیٹل میں سے اس کو مائنس کر دیا ٹرانزیکشن نمبر 16 میں آپ نے اس 1000 کو پی کیا تو کیش کم ہوا اور اس کے ساتھ آپ کی لیابیلٹی بھی کم ہوئی اس لیابیلٹی میں سے بھی مائنس کر دیں گے کیش ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے اس میں پلس مائنس کے بعد ہمارے پاس یہ اماؤنٹ بچی فرنیچر ہمارا فکس ایسٹ ہے اس میں سے دیپسیشن مائنس ہونے کے ہماری انٹرنل لیابیلٹی ہے یعنی بزنس میں انویس کرنا ہماری ذیمہ داری ہے تب ہمیں ارن کر دے سکتا ہے تو کیپیٹل میں سب کچھ پلس مائنس ہونے کے بعد 2 لیک 1350 روپیز بچ گے مسٹر سلیم ہماری کرنٹ لیابیلٹی ہے اور یہ آوٹسائیڈر ہیں اس لیے ہم ایکسٹرنل لیابیلٹی کہیں گے اس میں 500 روپی بچیں گے اب کیپیٹل اور لیابیلٹی کا جو ٹوٹل بنتا ہے وہ 2 لاک 1850 روپی بنتا ہے یعنی 2 لاک 1850 روپیز بنتا ہے یہ ہی ٹوٹل آپ کا ایسٹ والی سائیڈ کا بھی ہونا چاہیے دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر وہی ٹوٹل آیا ہے جو آپ کے پاس لیابیلٹی والے سائیڈ کا ٹوٹل ہے لیے سٹوڈنٹس اس لیکچر میں مستکورہ باتوں میں سے کسی بات کی سمجھ نہ آئیے تو کمنٹس میں اس کا ذکر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ